اس کے بعد جو اگلا پیچ ہے کیونکہ ہماری کوشش رہے گی کی انشاءاللہ فی الحال ہم ہر دن ایک ایک یہ جو لیسن ہے اس کو کمپلیٹ کریں آئندہ انشاءاللہ ٹائم کی حساب سے انشاءاللہ منیج کریں گے خوب تو یہاں پہ اگلے پیچ میں یہاں پہ کچھ ایسے الفائبرز کو ساتھ میں رکھا گیا ہے جن کی جو پروننسیشن یا جو آواز تلفو سے وہ کیا ہو سیم ہو فارسی زمان میں ہاں فقط فارسی زمان میں جس کو ایرانی یا یہ جو فارس زبان والے ہیں ایرانی نہیں کنا چاہیے کیونکہ مثلا ایران کے علاوہ کچھ جو ممالک ہے دوسرے مثلا افغانستان یا دوسرے آزاربائیجان اس طرح سے بہت سارے ایسے ممالک کانٹریز سے جہاں پہ فارسی پڑی جاتی یہ تو ہمیں فارس کہنا چاہیے خوب تو فارس زبان والے کچھ جو لیٹر سے ان کو ان کی جو پروننسیشن یا جو تلفو سے وہ سیم کرتے ہیں یعنی سیم ہی ہوتی ہے آواز ان کی تو ایسے جو کچھ الفائبرز یا جو کچھ لیٹر سے ان کو یہاں پہ انہوں نے ساتھ ساتھ میں رکھائے تاکہ ہمیں بھی عادت ہو جائے کہ ہاں یار ان کو پڑھتے وقت یہ لوگ سیم ہی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو آئندہ کیلئے خوب تو سب سے پہلے یہاں پہ جو دو لیٹر سے جن کی آواز جو سیم ہے فارس زبان کی نصدیک وہ ہے علیف اور آئین خوب عربی زبان میں ہم آئین کو ہم اچھی طرح سے پڑھتے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو ہم قراءات میں بھی کوشش کرتے ہیں مثلا علیف اور آئین میں فرق کرتے ہیں مثلا علیف پھر آئین اس کو آئین کر کے پڑھتے ہیں مثلا علیف کے اوپر زبا لگانا تو آئین کے اوپر زبا لگانا تو آئین تو اس طرح سے ہم آواز نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فرق ہو لیکن فارسی زبان میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے علیف اور آئین کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم ہمیں آواز میں کوئی یا پروننسیشن میں کوئی فرق کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم ہو وہو پڑھیں گے مثلا دیکھیں آپ پہ علیف کے ساتھ ابھی جب پڑھنا ہو تو ہم پڑھیں گے ہم اے اے او اس کے بعد ہم جب ھیک کھئیش کے پڑھیں گے polite یہاں کے ساتھ ای وہاو کے ساتھ او خوب آپ آئین کے ساتھ بھی اسی طرح سے پڑھیں گے اس طرح سے پڑھیں گے اے 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 سے نہیں پڑھیں گے اس طرح سے عربی زبان کی طرح ہمیں گلے سے آواز نکالنے کا ضرورت نہیں ہے ہمیں ہوا وہو پڑھنا ہے جس طرح سے ہلیف کو پڑھا تھا اے اوں آئین کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے دیکھیں آئین کو ہم پڑھیں گے آ اے او اس کے بعد آ ای او تو دیکھیں میں نے علیو اور آئین کی جو آواز ہی آواز جو ہے وہ میں نے سیم ہی رکھی میں نے ساتھ نسوی تلفوز یا پروننسیشن کے ساتھ میں نے دونوں کو پڑھا کیونکہ فارس والے بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں یہ لوگ کوئی فرق نہیں کرتے خوب اس کے بعد اگلے جو دو لیٹر سے جن کی آواز سیم ہے فارس زبان کی نصدق وہ ہے تا اور توا تا یہ تیتلی والی تا اور تا توتے والی توا تو ان میں بھی پڑھتے وقت کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے تا کو ہم پڑھیں گے تا تے تو اور کھیش کے ہم پڑھیں گے تا تی تو خوب اسی طرح توا کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے تا تے تو تا تی تو خوب تا اور تا کی جو آواز ہے وہ ہم سیم رکھیں گے خب اس کے بعد جو اگلے یہاں پہ ڈبے میں تین لیٹرز یہاں پہ ہے جن کی آواز ہم سیم نکال سکتے ہیں یعنی ایک ہی طریقے سے وہ تین لیٹرز کون سے ہیں سین سا اور سوات تو ان تینی کی جو آواز ہے تینوں کی اسی کو بھی ہم سیم نکالیں گے تینوں کی آواز سیم ہوگی خب دیکھیں سین کو ہم پہلے پڑیں گے سا سے سو سا سی سو خب اس کے بعد سا سا کو بھی ہم اسی طرح پڑیں گے سین کی طرح سا سے سو سا سی سو خب اس کے بعد سوات سوات کو بھی ہم اسی طرح سے پڑیں گے اوپر وہیں سین اور سا کی طرح خب سوات کو ہم پڑیں گے سا سے سو سا سی سو خب تو اس طرح سے یہ جو تین لیٹرز تھے ان کے آواز بھی سیم تھی خب اس کے بعد جو اگلا پیش ہے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ دو لیٹر سے جن کی آواز بھی سیم ہے وہ کون سے ہا اور ہا تو ان کو بھی ہم پڑھیں گے پہلے ہم پڑھیں گے ہا کو پڑھیں گے ہا ہی ہو ہا ہی ہو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہا اس کے بھی ہم جو آواز اوپر کی طرح سیم پڑھیں گے خب ہا ہی ہو ہا ہی ہو خب اس کے بعد آگے یہاں پہ چار لیٹر سے جن کی جو آواز سے پروننسیشن وہ سیم ہے وہ چار لیٹرز کون سے ہے زا زال زوات اور زوا تو ان چار لیٹرز کی جو آواز سے وہ سیم ہے دیکھیں میں پڑھتا ہوں آپ لوگ کیلئے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنے جگہ میں پڑھنے کی خب سب سے پہلے ہے زا زی زو زی زو خب اس کے بات ہے زال اس کو بھی ہم اوپر زا کی طرح پڑھیں گے زال زی زو زا زی زو اس کے بات ہے زوات زوات کو بھی ہم اوپر زا اور زال کی طرح پڑھیں گے زا زی زو زا زی زو اس کے بات ہے زو اس کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے اوپر کے تین لیٹرز کی طرح زا زی زو زا زی زو خب تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو چار لیٹرز ہیں ان کی جو آواز سے وہ بھی سیم ہے فارسی زبان میں خب اس کے بعد آگے دو لیٹرز ہیں جن کی آواز پھر سے سیم ہے وہ کونس ہے قاف اور غین خب یہاں پہ کیونکہ فارسی زبان والے یہ قاف نہیں پڑھتے اور غین یہ ان میں آواز یہ لوگ فارس زبان نزدیک سیم ہی رکھتے پتہ نہیں چلتا ہے کیار یہ لوگ مثلا فارس والے قاف پڑھ رہے ہیں یا غین پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف سے ہے غین کو یہ پڑھتے مثلا غا اس طرح سے پڑھتے مثلا تو ہمیں مثلا اور قاف بھی اس کے آواز وہی سیم ہی ہوتی تو اسی وجہ سے تھوڑا ہمیں مثلا سننے میں بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہاں یار اس کا ان کا مقصد کیا ہے قاف ہے یا غین ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے خب مسلا نہیں ہم کوشش کرتے تو یہاں پہ جو قاف اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد غین کو یہ لوگ اس طرح سے قاف کی طرح آواز نکرتے ہیں یہ لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں ہم اردو میں پڑھتے ہیں لیکن یہ لوگ قاف کے طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں لوگ قاف کو اور غین کو اس طرح سے یہ لوگ آواز نکرتے ہیں تھوڑا مشکل ہے یہ غین کو اور قاف کو سکنے میں خب مسلا نہیں تو آواز یہیں غین کی بھی قاف کی طرح نہیں نکلے گی غین کو بھی خب یہ تھوڑا سخت تھا مسلا نہیں خب اس کے بعد جو اگلا پیج ہے یہاں پہ انشاءاللہ تو یہاں پہ انہوں نے الگ الگ کر کے دیا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ساتھ میں پڑھ سکے انشاءاللہ خب تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے او اس کے بعد تا کے بعد علیف ہے ہم پڑھیں گے تا اس کے بعد قاف کے نیچے زیر ہے ہم پڑھیں قی پہلے سے شروع سے پھر تھے او تا قی او ما تو پے سو ر تی جو ر بے زی با کے لا س شو ما خب تو یہاں پہ یہ ختم ہوا اس کے بعد جو اگلی ایک زلسائس ہے یہاں پہ دیکھیں پا کے ساتھ انہوں نے سارے یہ چھ چیزیں ساتھ ملائی ہے زیر زبر پیش والی بھی پا پیپو والی اس کے بعد الیف یا واو والی بھی پا پیپو تو ہمیں باقی لیٹرز میں بھی انہیں کو ساتھ میں اپلائی کرنا ہے خب تو ہم کرتے ہیں آئین ہے یہاں پہ سفز پر لیں تو ہم پڑھیں گے آئے او آئی او اس کے بعد ہے زود زیزو زیزو اس کے بعد ہے گاف گا گے گو گا گی گو اس کے بعد ہے یا یا یہ یو یا یی یو اس کے بعد ہے توا توا تے تو توا تی تو اس کے بعد ہے ہا ہا ہے ہو ہا ہی ہو اس طرح سے ہم باقی پڑھیں گے انشاءاللہ ساری چیزوں کو جو ہم نے ابھی تک سکھی ہے شین اس کا مپری Luký شا شے شو شا شی شو اس کے بعد ہے جا جے جو جا جی جو اس کے بعد ہے سا سا سے سو سا سی سو اس کے بعد ہے ق ق قی قو اس کے بعد ہے چا چے چو چا چی چو اس کے ساتھ یہ جو پیچ ہے وہ ختم ہوا اس کے بعد جو اگلا پیچ ہے آپ پہ تاکہ ہمارے لئے ایک ایک درسائس ہو جائے تو انہوں نے علیف سے لے کہ یہاں تک ساری چیزوں کو پھر سے ایک بار ملا کے لکھا ہوا ہے دو لسنس میں جو ہم نے سیکھا تھا تاکہ ایک ریوائے ہو جائے تو ہم پڑھتے ہیں جلدی سے انشاءاللہ میں اس لئے پڑھ رہا ہوں ساری چیزوں کو تاکہ آپ لوگ کے لئے بھی ایزی ہو سننے میں بھی اور بعد میں تاکہ ریوائے کرنے میں تو آپ لوگ بھی کوشش کریں سب ساتھ میں پڑھنے کے انشاءاللہ خوب علیف سے ہم پڑھیں گے تھوڑا جلی پڑھتے ہم با بے بو با بی بو پا پی پو پا پی پو تا تے تو تا تی تو سا سی سو سا سی سو جا ج جو جا جی جو چا چ 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 ای چن ز ز ز ز ز ز ز ر ر ر ر ر ر رو ز ز ز ز ز ز ز ز ج ج ج ج ج ج ج ج س 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 اس کے بعد آگے ہیں آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ اس کو ہم قاف کی طرح پڑھیں گے ساتھ میں پڑھیں گے اس کے ساتھ جو ہمارا جو لیسن نمبر دو تھا درس دوگم درس دوگم یعنی لیسن نمبر دو وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا خب آپ لوگ انہیں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اس کے علاوہ آپ لوگ کوشش کریں اگر ایکسٹر ٹائم ہو تو پی ڈی ایف کھول کے آپ لوگ اپنی جگہ پہ بھی ان ساری چیزوں کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ خب تو انشاءاللہ اگلے ریکوڈنگ میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر تھری سے شروع کریں گے انشاءاللہ کیونکہ لیسن نمبر دو یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے درس دوم تو انشاءاللہ اگلے ریکوڈنگ میں درس سیوم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ